اس لئے ان کو کسی کو یاد ہی نہیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ پہلے مسلمان تھے خود مرزا قادیانی ہنفی بھی آج کہتے ہیں کہ جی وہ پہلے اہل عدیث تھا بہرحال اس کی کتابوں میں رفعالدین کا تذکرہ بھی ملتا ہے اسی لئے شاید لوگ اس کو اہل عدیث کہہ دیتے ہیں اور ابتداء میں جب یہ مسلمان تھا تو ایک انگریز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی تھی تو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں تحریراً اس کو جواب دیا تھا اور اس وقت مسلمانوں کا یہ ہیرو بنا ہوا تھا تو اس نے ابتداء میں یہی وجہ ہے کہ اس نے شروع میں دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں یا میں نبی بننے والا ہوں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے اس وقت جب اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا اس وقت کے فتاوے ہیں کہ جی ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے کسی نے پوچھا قادیانیوں کے پیچھے انہوں نے کہا ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اس لئے کہ قادیانی کا دعویٰ سامنے نہیں آیا تھا تو اس وقت یہ مسلمان ہی کہلاتا تھا اور عام مسلمانوں والے اقاعد اور نظریات رکھتا تھا جیسے سرسید تھا سرسید کا بھی یہی معاملہ تھا بعد میں وہ نیچری بنا اور اس نے موجزات کا انکار کیا اور خوب انکار کیا اسی طرح عبداللہ چکڑالوی ہے وہ پہلے ٹھیک تھا اور بعد میں وہ منکر حدیث بنا اور اس نے فتنہ انکار حدیث کی بنا ڈالی پھر اس کے بعد یہ پرویز اور یہ آج کل اسلم جی راج پوری اور پھر یہ آج کل جاوید احمد غامدی یہ سارے پھر اسی پٹلی پر چلے تو کچھ لوگ پہلے ٹھیک ہوتے ہیں اس وقت ہم بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوں سب کچھ کر رہے ہوں تو وہ دعویٰ بعد میں جب کرتا ہے تو اس کی بات کھلتی ہے تو اسلام کے بعد چونکہ اس نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا گویا خطب نبوت کا انکار کیا خود بھی دعویٰ کیا تو بھی انکار ہے اور اگر کسی نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مانا یہ بھی خطب نبوت کا انکار ہے تو یہ ایمانی یاد کا انکار ہے اور یہی ارتداد کی سب سے بڑی دلیل ہے اور میں سمجھتا ہوں ابتدا میں جو اسمبلی میں بھٹو دور میں یہ قانون پاس کیا گیا ان کے کافر ہونے کا تو اس وقت بھی علماء سے یہ غلطی ہوئی ہمیں ابتدا میں ان کے کافر ہونے کی لڑائی نہیں لڑنی چاہیے تھی ان کے مرتد ہونے کی لڑائی لڑنی چاہیے تھی اس لیے کہ پہلے مسلمان تھے انہوں نے ارتباد میں دعویٰ کیا لہٰذا مرتد ہوئے کافر کو دنیا میں رہنے کا حق ہے مرتد کو دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں اسلام دیتا تو اگر اس وقت یہ علماء تھوڑا سا حکمت عملی سے کام لے لیتے تو آج قادیاں